اسلام علیکم ویلکم تو سیاسر.پ کے آج کا کچھ وائرل کانٹنٹ اور ان پر سوشل میڈیا کا تجزیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے ہم یہ ایک سکینڈل ریویل کیا ہے عدیل راجے صاحب نے مرتضی سلنگی انٹیرم انفرمیشن منسٹر تھے اب سے کچھ عرصہ پہلے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا عدیل راجے صاحب کے بارے میں بتا دوں جن لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہے بہت سارے لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں ٹوٹر کے اوپر کافی میسے فالویں گے ان کی یہ عدیل راجہ صاحب جو تھے یہ عرشت شریف شہید کے پروڈیوسر تھے اور اس کے بعد جب ان کو شہید کیا گیا اس کے بعد اقدم یہ شوق میں چلے گئے کافی دیر تک منظر عام سے غائب رہے اور پھر جب واپس آئے تو انہوں نے عرشت شریف کے حوالے سے آواز اٹھانا سٹارٹ کی تو پھر ان کو اے آر وائن نیوز سے فائر کروا دیا گیا تھا تو اب وہ زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر ہی ایکٹیو ہوتے ہیں کہتے ہیں نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی لوٹ مار کی داستان سامنے آنا شروع مکروح ترین کردار نے اور کیا 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 جلد منظر عام پر آنے کو ہے انہوں نے کچھ چیکس شیئر کیے ہیں اور یہ چیکس ان کے آخری دو ہفتوں کے اندر ایشو ہوئے ہیں مرتضی سولنگی صاحب کی طرف سے اور چیکس کی جو پیمنٹ کی جو ایکسکیوز بنائی گئی ہے نا وہ یہ ہے پی ٹی وی نیوز پروگرام پیمنٹ یہ کر کے انہوں نے سب سے زیادہ پیسے انہوں نے دیئے ہیں میسز فوزیا یزدانی بٹ کو پھر اس کے بعد آمیر غوری صاحب ہیں آمیر غوری صاحب کی بھی میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں یہ آمیر غوری صاحب ہیں جی یہ آم میں کیا کہوں ان کو ان کے بارے میں اب یہ جو پچھلے دو سال میں جو فستائیت ہوئی ہے نا ان کا کام بس یہی تھا کہ یہ ٹوٹر کے اوپر بیٹھ کر اس کو جو ہے نا اس کی حوصلہ افضائی کرتے ہوتے تھے یہ شخص ٹھیک ہے اب میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دوں کہ ہوا کیا یہاں پر یہ بیسیکلی انہوں نے چیکس ایشو کی ہیں اب یہ ان کے ہاتھ میں پاور ہے کوئی بھی ایکسکیوز بنا کے جو ہے نا اب آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا بندہ ہے پی ٹی وی کے اوپر آتا ہے اور پروگرام کرتا ہے اور دو ہفتوں کے اندر اندر ایک کروڑ روپے اٹھا کے لے جاتا ہے ان سے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہتے ہیں احمد بڑائی صاحب کہتے ہیں اس حوالے سے عامر غوری کو 35 لاکھ 60 ہزار فوزیہ یزدانی کو پی ٹی وی سے 83 لاکھ کی ادائی گیاں لیکن یہ ہیں کون پی ٹی وی کے لیے کون سی خدمات انجام دیں اب اب میں آپ کو بتاؤں فوزیہ یزدانی صاحبہ کون ہے ان چار میں سے تین چیک فوزیہ یزدانی بٹ کے نام کے ہیں جو کہ سابق بیوروکریٹ ہیں سولہ دن کے عرصے میں کروڑوں کے تین چیک فوزیہ یزدانی کے نام جاری ہوئے فوزیہ یزدانی نیا دور نامی میڈیا پلیٹ فارم سے بھی منسلک ہیں جس پلیٹ فارم سے مرتضی سولنگی خود منسلک تھے اس میڈیا فارم کو رزا رومی چلاتے ہیں رزا رومی اون کرتا ہے اس کو ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نیا دور کیا تھا نیا دور ایک انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم لانچ کیا تھا جو اس طرح کے پلیٹ فارم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا اور اس میں مرتضی سولنگی رزا رومی آپ ان کے اگر یوٹیوب جا کے دیکھیں تو یہ روزانہ کی بیس کے اوپر وہی پہ بیٹھے ہوتے تھے اور بول رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے اور اب انہوں نے یہ جو چیک ہے نا اب آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے سیاست ڈاٹ پی کے جس نے آج تک حکومت سے کبھی ایک پینی تک نہیں لی آپ کے ٹیکسز کے پیسے ہیں نا یہ آپ ان کو ٹیکس دیتے ہیں پی ٹی وی کے اور یہ دیکھیں ان کو جیسے ہی ان کرمنلز کو جیسی اوپورسنیٹی ملتی ہے یہ لوٹ مار کرتے ہیں اس طریقے سے اپنے جو دوستوں کو انہوں نے چیک بانٹے ہیں بیسیکلی یہ مرتضی سولنگی صاحب نے اور مجھے آپ بتا دیں کہ کس پروگرام کے اندر اندر یہ غوری بیٹھتا ہے اور کس پروگرام میں یہ فوضیہ یزدانی صاحبہ بیٹھتی ہے کسی پروگرام میں نہیں بیٹھتی ہے تو اب آپ اندازہ کریں یہ تو پچھلے دو ہفتوں کے ہمیں چیکس جو ہے نا نظر آئے ہیں ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں یہ تو لیک ہو گئے ہیں کسی طریقے سے عدیل راجہ صاحب کے اور ابھی ان کے مطابق اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ آگے چل کے لیک ہوگا ٹھیک ہے جی اب آپ اندازہ کریں اس چیز کا کہ ہمارے پلیٹ فارم کو انہوں نے پاکستان میں کمپلیٹلی بلوک کیا ویسے اثر ڈاٹ پی کے کو ہم صرف لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں لوگ اس کو رن کرتے ہیں ہماری اور ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ چینل لانچ کیا اور اس چینل کو آپ کس طرح پیگ کر رہے ہیں یہ یہ آپ کے پیسوں سے آپ جو ٹیکس کی صورت پر پیسے کرتے ہیں اس کی لوٹ مار کر کے یہ اس طریقے سے پیسوں کو سمیٹھتے ہیں یہ صرف ایک طریقہ ہے اب آپ اندازہ کریں اب آپ پی ٹی وی کو دیکھتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں وہ ابھی خان صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جو سب سے بڑی سزا جیل میں دی گئی ہیں وہ مجھے پی ٹی وی دیکھنا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں ایک تقریباً سیاسی لاکھ تو ایک ہی خاتون کو اٹھا کے دے دی ہے اس نے اس خاتون کو اٹھا کے دے دی ہے فوزیہ یزدانی کو انہوں نے ایک ہی خاتون کو آپ اندازہ کریں ہمارا پلیٹفارم پورے سال میں نہیں اتنے پیسے کماتا ہوگا جتنا انہوں نے ایسے چٹکی مار کے وہ چیک لکھا ہے تو بیسکلی بات یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کرمنلز کے ساتھ کام کریں بیٹھ کے اور آپ جتنے مرضی ریچ ہو جائیں اب سیاسر.پک کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اور اتنا میسیف پلیٹفارم ہے آپ کا اور اتنے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں آپ اندازہ کریں ہماری جو اس کے اوپر ٹوٹر کے اوپر جو ایکٹیوٹی ہے وہ تقریباً بارہ کروڑ لوگوں کو ریچ کیا ہے ہم نے پچھلے مہینے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں نیا دور کو نیا دور کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی بیرلی کوئی ریچ ہوگی کچھ ریچ نہیں ہے لیکن وہ کیا ہے جی وہ کرمنلز کے ساتھ جو ہیں مل کے بیٹھے ہیں تو وہ اس طریقے سے حرام کا پیسہ یہ لوگ کماتے ہیں برحال ہم we are happy کہ ہم جو ہے یہ حرام کے پیسے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے الحمدللہ برحال یہ یہ سٹوڑی دیل راجہ صاحب نے بریک کی ہے اور اس کے اوپر جو اپ ڈیٹس آتی رہیں گی تو ہم آپ کو آگے چل کے انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے اچھا گئیز آپ لوگوں نے یہ والی کلپ تو آج دیکھ لیا ہوگا یہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر آج گھومتا رہا ہے یہ پی ٹی آئی کا ایک کارکن ہے اس کو پولیس لکھے جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو ننگا کرتی ہے ننگا کر کے پھر کوئی کسی قیدی کو جیل سے بلاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا ریپ کرو آپ اندازہ کریں ننگا کر کے ایک شریف انسان کے ساتھ اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے پھر اس کے جو پرائیوٹ پارٹس ہیں اس کے اوپر انٹیں باندھ کے اس کو چلایا جاتا ہے یعنی کہ اتنی دل دہلا دینے والی ویڈیو ہے میں تو میرے سلو دیکھی نہیں گئی ہے یعنی کہ یار بندہ جو ہے یہ شخص بل بلا کے رو رہا ہے اگر آپ یہ کلپ دیکھیں میں اس کو نہیں چلاوں گا ابھی لیکن برحال اب ہوا یہ کہ یہ اتنی میسیولی وائرل تھی اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سارا دن جو ہے پولیس کی برٹیلٹی جو ہے وہ جاری رہی ہے تو اب ہوا یہ ہے کہ اس شخص کی اس کو پھر دوبارہ پولیس اٹھا کے لے گئی ہے مہے بین کا نام ٹھیک ہے اب یہ ویڈیو منظر آم پر آئی ہے اس کے بارے میں تاریخ مطین صاحب کہتا ہے محب کی یہ ویڈیو بھی سامنے آئی ہے اطلاعات کے مطابق بنوائی گئی ہے پرابلم یہ ہے کہ محب کی وائرل ویڈیو ایک ڈی آئی جی کے سامنے دیا گیا بیان ہے پولیس خود سخت مشکل میں ہے ہمارے سنہا ہو چکے نہ ہمارے کسی کے ساتھ ہوئے لہذا میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے اس معاملے کو یا ہمیں یوز کرنا چاہ رہے تو ہمارے اس معاملے سے دور رہے ہمارا نہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے نہ کسی کے ساتھ ذاتیات ہے اگر کوئی یہ غلط وہ کر رہے یا کسی نے غلط ہماری یہ ویڈیو چلا رہے تو اس ویڈیو کے ساتھ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تابق نہیں ہے نہ ہمارے کسی کے اوپر دعوی نہ کسی کے ساتھ اچھا پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے یہ بھی کافی دیر تک جو ہے نا جیل میں رہ کے آئے ہیں یہ ایک کہانی سناتے ہیں کہتے ہیں ملٹری کسٹڈی میں نو مائی کے ملزمان پر جس طرح تشدد کیا گیا مراد نے رونگٹے کھڑے کرنے والی داستان سنا دی یہ سنیے گا ذرا بہت ہمارے کسٹڈی سے رہتے ہیں ذرا پلیز ان کی ڈیٹیل ہمیں چھوڑا سی اگر آپ شیئر کرسکتا اچھا ٹرائلز جب ان کو پولیس کسٹڈی سے موف کیا گیا آہ 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 آرمی کی کسٹڈی میں یہ کوئی ڈیٹسے دو ماہ سارے آٹھائیس کی آٹھائیس کی میں بات کر رہا ہوں جو لاہور میں تھے ان سب پہ یہ ملٹری انٹیلیجنس کے پاس رہے ایما آئی کے پاس اور ان پہ بے حد زیادہ تشدد ہوا ہے حد سے زیادہ منتلی بھی فیزیکلی بھی فیزیکلی یہ ہوتا تھا جو میرے کلائنٹز نے ان سے پوچھا میں نام نہیں لوں گا آتے تھے کہ پاؤں کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے وہ ہمیں اس سے ڈنڈوں پہ مارتے تھے اور باقی کمر کی بیک سائٹ پہ ہمیں چھتر سے مارتے تھے اور کہتے ہیں کہ دو دھائی مہینے ہم نے کبھی سورس دیکھا بھی نہیں موں پہ ہر وقت کپڑا ہوتا تھا اور بیک سائٹ پہ ہماری انہوں نے ہتکڑی سے پاؤں باندے ہاتھ باندے ہوتے تھے کہتے ہیں روم بہت ہی چھوٹا ہوتا تھا اور روم میں بلیک این وائٹ سرکل میں اس اس طرح راؤنڈ شیپ میں ہوتے تھے کہتے ہیں ہر سائٹ پہ چاروں سائٹ دیوار پہ اوپر بھی نیچے بھی کہتے ہیں ہم اس دیوار کو اگر تیس سیکنڈ بھی دیکھتے تھے تو ہمارا دماغ چکرانا شروع ہو جاتا تھا کہتے ہیں مینٹلی کا یہ حال تھا کہ آہ کیا نام ہے کہ بارہ بارہ تیرہ تیرہ گھنٹے لگا تاری انٹروجیشن چل رہی ہوتی تھی ان کو سونے نہیں دیا جاتا تھا جب سونے جاتے تھے پھر گھنٹے کے بعد لے آتے تھے کہتے ہیں روم میں بٹھایا ہوتا تھا صاف پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ کوئی چل رہا ہے ان کے موں کے تو کپ رہا ہوتا تھا کہتے ہیں سائٹ پہ دوسرے ملزم کی ہمیں آوازیں چیخنے کی آ رہی ہوتی تھی یعنی اس پہ ٹورچر کر رہے ہوتے تھے ہمیں صرف اس کی آوازیں سنا رہے ہوتے تھے اور کہتے ہیں پھر دو دو چار چار گھنٹے کونے میں دیوار کے ساتھ کھڑے کرنا نیچے پاؤں پہ بٹھا دینا اور یہ کرنا یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا تھا کہ آپ نے جوڈیشل کنفیشن کرنا ہے جج صاحب کے سامنے جا کے کنفیشن کرنا ہے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اٹھائیس کے اٹھائیس ملزم ہونے مراد جج صاحب کون ہے جج صاحب بھی کوئی کرنل ٹائپ بندی ہیں کہ جج صاحب باہرہ ہوئی جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہوتے ہیں وہ کینٹ کے چیری میں بیٹھتے تھے انہوں نے باقی تو ججز ان کے اپنے تھے جو ٹرائل ہوا ہے یہ میں ٹرائل سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس کی امیت کو بڑھانے کے لیے کہ جب بھی کنفیشن ہوتا ہے کنفیشن جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس ہوتا ہے وہ انہوں نے ادھر کرایا اچھا اس کے لیے منا رہے تھے جو ہمارا رئیس تھا اس کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ نے ماننا نہیں ہے اس سے ہی ہوا یہ کہ اس کے اوپر تو آٹر کیننگ بھی کی یعنی کہ کرسی اوپر کر کے اس کے ناک میں پانی موں میں پانی کہتے ہیں میرے پر اتنا زیادہ یہ واحد بندہ تھا جس پر سب سے زیادہ ٹرچر ہویا یہ معنی نہیں رہا تھا کہ جوڈیشل کنفیشن کے لیے کہتا ہے مجھے باڈی پر مارتے رہے ہر کچھ کرتے رہے ڈنڈا وغیرہ کہتا ہے انگرہ پھر وہ میرے سامنے ایک ناخون اتارنے والی چیزیں لے آئے کہتا ہے جب ناخون اتارنے والی چیزیں انہوں نے میرے سامنے رکھی انہوں نے کہا کہ اب تم مانتے ہوگی نہیں کہتا ہے پھر میری حمد جواب دے گئی اور میں مان گیا لیکن زہری بات ہے یہ ملک میں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں کہتا ہے مجھے انہوں نے دو ججز کے پاس پیش کیا کینٹ کے چہری میں کہتا ہے میں نے جب ان کو شرٹ اوپر کر کے دکھائی اپنے زخم وغیرہ یہ کہ مجھے انہوں نے مارا ہو گئے تو کہتا ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں لکھنا آپ کا جوڈیشل کنفیشن یہ ٹورچر کر کے ہو رہے ہیں کہتا ہے لیکن بعد میں پھر انہیں دو اور جج ملے جنس اٹھائیس کے اٹھائیس بند ہوگا وہاں انہوں نے پھر یہ بیان آج آج پھر اس کے بعد امران خان کے یہ بچوں کا ان کے یہ بیٹوں کا جو ہے نا کوئی پاکستانی ان کو ہو کہیں مل جاتا ہے کہیں سٹور کے اندر آئی گیس کہ یہ ادھر یوکے میں ہوگا نہیں میرے خواہل میں یہ دبائی لگ رہا ہے مجھے دبائی میں کہیں ان کے ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ کلپ بے سرکلیٹ کر رہا ہے سوشل موڈی آریک میں لکھا جائے گا اس گندے نظام کے سامنے اکیلہ ایک امران خان کھڑا تھا اس بات میں فقر ہے خوشی ہے کہ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا امران خان ہے اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی خمول نہیں ہے جی آج آپ کو پتا ہے کہ آج میرے خیال میں جو پچھلے ہفتے کیونکہ اب جو رگنگ کے حوالے سے پی ٹی آئی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ہر سنڈے کو جو ہے نا کو ٹیسٹ کریں گے اس طریقے سے جو ہے نا ان کا مومنٹم بلڈ ہوگا تو میسیف تھا سپیشلی اگر کے پی کے میں تو آبیسلی آسان ہے وہاں پہ لیکن پنجاب میں لوگ ڈرتے ہیں نکلنے سے تو آج صرف لہور میں جو ہے نا پی ٹی آئی کے ستر کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کی فوٹیجز وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی اس حوالے سے انس گندل صاحب جو ہیں نا یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں یہ سارے احتجاج کو جہاں جہاں پہ لہور میں اسپیسیفکلی لہور میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے یہ کور کر رہے تھے اگر آپ ان کو ٹوٹر پہ فالو کرنا چاہیں تو آپ فالو کر سکتے ہیں کہتے ہیں پولیس اہلکار کہہ رہے ہیں کہ آج بڑے سخت آرڈر ہیں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کر دو لہور میں کیونکہ انہیں پتہ ہے مریم نواز کو پتہ ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی والے اگر ان کو نہ رکا گیا تو یہ کیونکہ ساری عوام تو پی ٹی آئی کے ساتھ پھڑی رہی ہے اور ہم جو لوگ سمجھ رہے تھے نا کہ شاید یہ فستائیت کم ہو جائے گی اب یہ مریم ایک ڈیموکرائٹک ڈیموکرائٹک جو ہے نا گورمنٹ آ رہی ہے تو بالکل بھی کچھ نہیں کم ہوا آج اگر آپ نے فٹیجز وغیرہ دیکھی ہوں تو بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اور زیادہ سخت آرڈرز دے دیے جائیں اس حوالے سے صدیق جان صاحب کہتے ہیں جیل میں بیٹھے کپتان نے سب کچھ چکرا کر رکھ دیا حکومت کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی آج پی ٹی آئی کا کامیاب ترین احتجاج تھا جتنا یہ ظلم کرتے ہیں بات مسید اوپر تک جاتی ہے اور پھر جو ہیں اب ایک طرف بروٹیلٹی کر رہی ہے مریم نواز صاحبہ دوسری طرف جو ہیں وہ پھر آپ کو پتا ہے آج آج اس کے اوپر آج وہ کسی بیکری کے اندر گئی ہوئی تھی تو صبح سے لے کر شام تک جو ہے نا اسی طریقے سے وہ جاتی ہیں ان کی ایک میسیف پروٹوکول ہوتا ہے کیمرمن کی ٹیم ہوتی ہے سیکیورٹی کی ٹیم ہوتی ہے اور وہ اسی طریقے سے جگہوں جگہوں کے اوپر گھوم رہی ہوتی ہیں اور تصویریں بنا کے جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر لگا رہی ہوتی ہیں سارا دن ان کی یہی ایکٹیوٹی ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ اس طریقے سے ملک کی ترقی میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں یعنی کہ اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف جو ہے نا ڈراما کر کے جو ہے نا سمجھ رہی ہیں بلکل ایسا کچھ آپ لوگوں کو اللو نہیں بنا سکتے لوگ اس وقت لیں ان کا سوشل میڈیا کے اوپر مزاک اڑا رہے ہیں جو ہیں جنیت سلیم صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں مریم نواز اس سے باہر نکل آئے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں ان کا زور اس پر ہونا چاہیے کہ میں کیسا ڈیلیور کر رہی ہوں مریم نواز کے آساب پر سوار ہے کہ میں نے اس جیسا بہیو کرنا ہے اس کے لیے ایک سہر چاہیے جو بہت مشکل ہے اس کے بعد آپ نے جو فوٹیجز دیکھی ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کی گاڑیوں کو توڑا گیا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک عام لوگوں کی گاڑی ہے کس طریقے سے کون یہ جو ڈیمیج کر رہے ہیں لوگوں کی پبلک پروپٹی کو لوگوں کی پرسنل پروپٹیز کو یہ ڈیمیج کر رہے ہیں کون اس کا رسپونسیبل ہے آپ یہ دیکھیں کہتا ہے یہ ایڈوکیٹر کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں وہ کہتا ہے بتائیں میرا کسور کیا ہے آگے سے پتا کیا کہتا ہے وہ بے شرم پولیس والے کہتا ہے گھبرائیں مت آپ کی پرموشن ہو رہی ہے آپ ٹی وی کے اوپر آ جائیں گے آپ اندازہ کریں یہ ان کے حالات ہیں یہ پولیس والے ہیں انہوں نے مو کے اوپر کورٹڑائے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں ان کو لوگوں کو گاڑیوں کے اندر سے گھسیٹ رہے ہیں آپ نے جو آپ کو جو ہے نا جو ڈکٹیٹیشپ کے بھی دن بھول جائیں گے جو کہ مریم نواز صاحبہ کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں انور لوڈی صاحب کہتے ہیں ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہفتے میں چھے دن عوام کے ساتھ ہمدردی کی ویڈیوز بناتی ہیں ساتھوے دن مظاہرہ کرنے والے عوام پر بے پناہ تشدد کرواتی ہیں اور تشدد کی یہ ویڈیوز پچھلے چھے دن کی ساری محنت ور پانی پھیر دیتی ہیں رول آف لاؤ جس ملک میں نہیں ہوگا وہاں پہ یہی حالات ہوں گے اب آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ یہ ساٹھ پینسٹ سال کے آدمی ہیں دیکھیں یہ گاڑی کے اتنی انچائی سے ایک شخص کو جس کی عمر اتنی زیادہ ہے اس کو اٹھا کے یہ جو ہے نا یہ گاڑی سے ابھی نیچے پھیکیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ گھسیٹ رہا ہے اس کو اور یہ دیکھیں یہ آگیا یہ والا بندہ یہ اب آپ دیکھیں کس طرح اس کو نیچے گھسیٹے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اندازہ کریں وہ سر کے بل جا کے لگ رہا ہے نیچے گرہا ہے اس کو کوئی عمر کا لحاظ نہیں ہے جانوروں کی طرح یہ ہماری پنجاب پولیس جو ہے نا اس وقت ایکٹ کر رہی ہے اس کے بعد پھر آج یہ ایک فوٹیج بھی گھومتی رہی کہ یہ ایک پولیس والا ہے کس طریقے سے ایک باپ پردہ خاتون کو پولیس کے اندر گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے اس کے بعد پھر جو حافظ فرد صاحب ہے حافظ فرد صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں آپ اندازہ کریں اس کے مو پر پولیس والے نے تھپڑ مارا ہے ایک اٹھے وہ یہاں پہ پکڑا جا رہا ہے یہ دیکھیں وہ شدود کا نشانہ بنا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حافظ فرد حافظ فرد جو کہ سر آپ اسمبلی کے رکن ہیں یہ دیکھیں نہیں یہ دیکھیں نہیں ایسے جو صاحب جویس صاحب بڑی محمنت کر رہے ہیں یہ دی بڑی حافظ صاحب محمنت کرنے کے لئے ہیں ایم پی ہے پرسل علیکل صاحب کی دنم سے آپ چچالیس سال بعد چلستان علی قٹو کیس کا فینسلہ دے رہے ہیں اور غلطیہ ایڈمیٹ کر رہے ہیں کیا عمران خان کو چلستانیس سال لگے گی انصاف نہیں رکل رہے ہیں حافظ صاحب آپ کے رفتار کون کروا رہا ہے سر کون کروانے کے رفتاری ہے سر یہ حافظ صاحب مریم نے جاتھا حافظ صاحب یہ کس کی کسی دیکھیں گے مریم نے کہا تھا کہ ہم بے رحم ہو جائیں گے اگر آپ اتجاج کریں گے یہ جبر ازمان ہے ہم اپنا سبر ازمائیں گے آپ تو سبنی کی ممبر ہیں آپ کو تھپٹ مارے گے مستالی مارے ہیں کوئی مستالی اور دوسری جانب مریم نواز جو ہیں وہ پولیس ٹیشن جا رہی ہیں تھانوں کے نمائشی دورے اور لاہور میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی فرمایشی گرفتاریاں ہم دیکھ رہے ہیں اور لازم ہے کہ ہم مزید بھی دیکھیں گے کچھ بدلے بغیر ہیں سردار لطیب کوستہ کی جو گرفتاریاں وہ پولیس کی جانت سے سامنے آئی ہے ان کے بیٹے کی جانت سے دعوت کیا گیا کہ میرے والد کو جو اپنے گھر سے نکلے تھے ان کی پولیس کی جانت سے گرفتاری لائے گیا وہ سردار لطیب کوستہ کی جو گرفتاریاں وہ پولیس کی جانت سے سامنے آئی ہے سلامان اکرم راجہ کو پولیس کی جانت سے جو ہے اچھرا مین روڈ پر احتجاج کرتے ہیں ان کی بھی گرفتاری عمل میں لائے گیا جی پیو چوک پر جو تحریک انصاف کے رہنماؤں اپس سورا سمیتی کا جو کارکون ہیں ان کی گرفتاری عمل میں لائے گیا اس وقت آج پولیس کی جانت سے جو احتجاج کرتے ہیں تحریک انصاف جو کارکون سمیت رہنماؤں کی پچاس سے زائد جو گرفتاری ہیں اب تک وہ عمل میں لائے گئی ہے موسیقی 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 سب تخت گرائے جائیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ دل کے جس کا ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے آدم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے سب تاج اچھا لے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے